بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ تمام بچے خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک سلفر کے کمپاؤنڈز ہیں پیچھلی ٹاپکس کے اندر میں نے آپ کو پریمری پولوٹنٹ کاربن کے ایکسائیڈز کے بارے میں بتایا تھا کاربن کے ایکسائیڈ ان کے سورسز کے ہیں پھر اس کے بعد کاربن مونوکسائیڈ اور کاربن ڈائی ایکسائیڈ ان دونوں کے علیہ دہ علیہ دہ ایفیکٹس ہوتے ہیں آج ہم پڑھیں گے سلفر کے کمپاؤنڈز تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو ان سلفر کے کمپاؤنڈز کو ایز اپولوٹنٹ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے اندر دو مین کمپاؤنڈز آئیں گے ایک ہوگا سلفر ڈائیکسائیڈ ایس او ٹو اور دوسرے نمبر پر سلفر ڈائیکسائیڈ ایس او ٹری اب آج ہیں اس کے سورسز کی اوپر ان کے سورسز کی باقیدہ ہیڈنگ نہیں بنی ہوئی آپ نے اس کی ہیڈنگز بھی بنا لینی ہے اور اوپر آپ نے اس کا ٹائٹل بھی لیکھ لینا ہے سورسز آف ایکسائیڈ آف سلفر سلفر کے ایکسائیڈ کے سورسز تو اس کے سورسز ایکزیکٹ کاربن کے سورسز جیسے ہیں اور ایک اور بات میں ریوائز کرواتا جاؤں ہوں آپ کو کہ سورسز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے نیچرل سورس یعنی قدرتی طور پر انسان کا کوئی عمل درکت نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر اور دوسرے نمبر پر ایسے سورسز ہوتے ہیں جو انسانی ایکٹیوٹیز ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے خارج ہوتے ہیں تو سلفر کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ قدرتی طور پر بہت کم سکریٹ ہوتے ہیں کہاں کہاں سے سکریٹ ہوتے ہیں بیکٹریل ڈیکمپوزیشن یہ پوائنٹ کاربن کے ایکسائیڈ کے اندر بھی تھا والکینک ایرپشن اس کے بعد فوریسٹ فائر آپ دیکھیں فوریسٹ فائر کو یہاں پر نیچرل کے اندر آپ اس کو مین میڈ کے اندر بھی کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو نیچرلی سلفر کے جو کمپاؤنڈ ہے ان کے سورسز وہی ہوں گے جو کاربن کے ایکسائیڈ کے سورسز ہیں لیکن انسانی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے سلفر کے کمپاؤنڈ ایز کمپیٹ تو نیچرل سورسز وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں پار ایزیمپل اگر ٹونٹی پرسنٹ نیچرل ایکسائیڈ ہیں سلفر کے تو ایٹی پرسنٹ جو ہوں گے وہ ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہوں گے یہ بات آگے آپ کی بک کے اندر لکھی بھی ہے کہ نیچرلی قدرتی طور پر سلفر کے ایکسائیڈ بہت کم سیکریٹ ہوتے ہیں انسانی ایکٹیوٹیز زیادہ تر پولیوٹینٹ کیس طرح پروڈیوز کرتے ہیں فوسل فیول کے جلنے کی وجہ سے فوسل فیول جہاں جہاں پر بھی جلتے ہیں آپ نے وہ باتیں مینچن کر دینی ہے سب سے پہلے آٹوموبائلز سیکنڈ نمبر پر انڈسٹریل یونٹس اور اس کے علاوہ چمنیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں اور بھٹیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کوئلہ جلتا ہے اور کچھ انڈسٹریز کے اندر قدرتی گیس اور پیٹرولیوم کی مصنوعات جلتی ہیں تو یہ سلفر کے کمپاؤنڈ کھارا جاتے ہیں اور انسانی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے یہ بات ادھر بھی مینچن کی گئی ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو سلفر کے ایکسائیڈ ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں یعنی میں بات دوبارہ ایک الائن کے اندر اگر ریپیٹ کرنا چاہوں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ نیچرل سورسز جو ہیں وہ تین ایس کے بیکٹریل ڈیکمپوزیشن والکانک ارپشن اور فوریسٹ فائر لیکن انسانی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے آٹوموبائل سلفر کے اندر فوسل فیول کا جلنا اور انڈسٹریل یونٹس کے اندر بھی فوسل فیول کا جلنا اور لکڑے وغیرہ کا جلنا سلفر کے ایکسائیڈ کو سیکریٹ کرتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں اب آج ہیں سلفر کے ایکسائیڈ کے اثرات تو اثر میں بھی آپ نے دو مین پوائنٹس کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کوئی بھی جو پولیوٹینٹ ہوتا ہے اس کا ایک تو اثر ہوتا ہے انوائرمنٹ کے اوپر یعنی ارد گرد کے محول کے اوپر جس طرح آج کل سموک چھائی ہوئی ہے تو یہ سموک کا بننا پولیوٹینٹ کا انوائرمنٹ کے اوپر اثر ہے اور دوسرے نمبر پا رہا ہے کسی پولیوٹینٹ کا ڈائریکٹ انسانی صحت کے اوپر یعنی چونکہ یہ گیسز ہیں سانس کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اندر جائیں گی ریسپیریٹری سسٹم اور بریٹھنگ سسٹم کو تباہ کر دیں گی تو کوئی بھی جو پولیوٹینٹ ہے اس کے دو مہین ایفیکٹس ہوں گے ایک اس کا ایفیکٹ انوائرمنٹ کے اوپر اور دوسرا اس کا ایفیکٹ انسانی صحت کے اوپر یہ دونوں الاغ الاغ شارٹ کویسٹنگ آتے ہیں تو سلفر کے ایک سائیڈ کا سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے وہ انسانی صحت کے اوپر بتایا گیا یہاں کہ سلفر ڈائی ایک سائیڈ ایک کلر لیس لیکن اس کی تیز چھبنے والی بدبو ہوتی ہے کہیں پہ اگر مردار مرا ہوا ہو تو اس کی ڈیکمپوزیشن سے جو سمیل آتی ہے وہ سمیل میتھین گیس کاربن مونوکسائیڈ اور اس کے علاوہ سلفر کی ہوتی ہے جو کہ انتہائی پنجنڈ اور ایریٹیٹنگ سمیل ہوتی ہے پہلا پوائنٹ یہاں پر یہ ہوگا سلفر ڈائکسائیڈ ایز ایک کلر لیس گیس اس کا کلر چونکہ نہیں ہوتا لیکن اس کی سمیل ایریٹیٹنگ ہوتی یا پرشان کرنے والی انسانی صحت کو نقصان پہنچانے والی اٹکاز سفوکیشن جس کی وجہ سے انسان سانس کی تنگی ایریٹیشن انڈ سفیر ریسپاریٹری پرابلم ٹو اسمیٹک پیپل اور ریسپاریٹری سسٹم کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی خاص طور پر جن لوگوں کو دمہ ہوتا ہے دوسرا اس کا افیکٹ ہوگا انوائرمنٹ کے اوپر سلفر ڈا ایکسائیٹ اوپر جا کر بادلوں کے اندر پانی موجود ہوتا ہے اس پانی کے ساتھ ریاکشن کر کے سلفیورک ایسڈ بنا دیتا ہے آپ اس کی ایکویشن بھی یہاں پر لیکھ سکتے ہیں ایس سو ٹو یا ایس سو ٹری پلاس ایس ٹو او ویچ ایس ایکوال ٹو ایس ٹو ایس سو فور اگر یہ ایکویشن بیلنس نہیں ہے تو اس ایکویشن کو آپ بیلنس کر لیجئے گا لیکن حقیقت کے اندر یہ سلفر کے ایکسائیٹ پانی کے ساتھ ریاکشن کر کے ایک سکینڈری پولیوٹینڈ یعنی سلفیورک ایسڈ بنا دیتے ہیں وہ سلفیورک ایسڈ اگر بارش کے پانی کے اندر شامل ہو گیا وہ جو بارش برسے گی وہ بارش ایسڈ رین کہلائے گی ایسڈ رین کے مطالق ایک ڈیٹیل کے ساتھ ٹاپک موجود ہے انشاءاللہ بعد میں وہ آپ کو قبر کروا دیا جائے گا والسلام